اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے جی اور جی میں آپ کو کرتی ہوں ویلکم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو اور آج جی میں کہاں جا رہی ہوں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو رہا ہے دھن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں اور کافی فرق پڑ گیا ہے موسم میں تو ہم نے جانا ہے جی یہاں پر لاہور میرے ہزبنڈ کو کام ہے تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں ایکچلی ہوتا ہے ایسے نا کہ آگے پیچھے تو ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ان کا جو کام ہے نا اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ ہولڈ دینا باہر نہیں رہ سکتے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے جب انہیں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس طرح ہماری بھی آؤٹنگ ہو جاتی اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پر جی لانگ ڈرائیو تھی سفر کافی زیادہ تھا ہزبن جو تھے وہ گاری ڈرائیو کر کے تھک گئے تھے تو میں نے سوچا جی آج میں چلا لیتی ہوں تو نورملی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت کم ڈرائیو کرتی ہوں تو کبھی اس طرح کا لمبا سفر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ملجل کے ہم لوگ ڈرائیو کر لیتے ہیں تو اس طرح میرے ہزبن کو تھکاوت نہیں ہوتی تو یہاں پر جی میں جا رہی ہوں ڈرائیو کر رہی ہوں اور موٹر وے پہ گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے سکون ہوتا ہے رش نہیں ہوتا اور بہت مزید سے جو ہے نا گاڑی ڈرائیو ہو جاتی ہے تو چلیں جی آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے اور ہم چلتے ہیں جی لہور اور آج میں لہور میں کہاں پہ جاؤں گی اور کون سی جگہ کا آپ کو وزٹ کرواؤں گی تو چلیں میرے ساتھ رہیے موسیقی 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 مجھے تو بہت مزہ آتا ہے گاڑی چلانے کا نا اور میری خواہش ہے کہ مطلب گاڑی ہو اور کہیں جانا ہے تو میں ڈرائیو کر کے جاؤں تو مجھے بہت پسند ہے نا انشاءاللہ جی کبھی ہم لیں گے اپنی گاڑی تو میں ضرور اب میری جو خواہش ہے نا اس کو میں پورا کروں گے جی تو گاڑی ڈرائیو کر کر کے میں بھی تھک گئی اور ہزمن بھی تھک گئے تو ہم نے نا یہاں پر سٹیک کیا ہے تھوڑا سا فریش ہوں گے بچوں نے جو کھانا پینا ہے وہ ہم یہاں پر کر کے تھوڑا سا آرام کر کے اور پھر ہم یہاں سے دوبارہ جی اپنے سفر کا آغاز کریں گے بہت اچھا انتظام یہاں پر کیا ہے انہوں نے ہر طریقے کی سہولت موجود ہے یہاں موٹر وے پہ اور جنہوں نے سفر کیا ہے موٹر وے کا ان کو آئیڈیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کے ریسٹ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر جی تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہم لاہور کے قریب ہی تھے تو اب ہم تقریباً جی لاہور پہنچی گئے ہیں تو یہاں پر جی آپ کو دور سے ہی نظر آ گیا ہوگا جی منارے پاکستان اور اور آج جس جگہ کی میں آپ کو سیر کروانے لگی ہوں وہ ہے جی ایمپوریم مال لاہور کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور میں فرس ٹائم یہاں پر آئی ہوں میں نے بہت اس کا نام سنا تھا اور نیٹ پہ بھی میں نے اس کو سرچ کیا تو میں اسپیشلی جو ہونہ آج آئی ہوں یہاں پر مال کا وزیٹ کرنے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہی ہے آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں یہاں پر اندر جو ہے وہ اندر سے یہ کیسا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ویڈیو بلکل بھی الاؤ نہیں تھی کیمرہ انہوں نے موبائل جو تھا وہ بلکل باہری سٹاپ کر دیا تھا کہ آپ نے اندر ویڈیو نہیں شوٹ کرنی لیکن جتنا جی ہم کر سکتے تھے ہم نے شوٹ کیا ہے تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ موسیقی 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 اور آپ لوگ بھی جب یہاں پر آئیں لہور آپ کا چکر لگے تو امپوریوم مول کے اندر ضرور چکر لگائیے گا بہت اچھا مناوا ہے بہت بڑا ہے یہ بہت اچھا مناوا ہے بہت اچھا مناوا ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ ہر طرح کا جو برینڈ ہے اس کی شاپس ہیں یہاں پہ آپ کو جے ڈورڈ اور الکرم اور لائم لائٹ اور سارے یہاں پہ آپ کو برینڈز ملیں گے تو میں تو بہت کچھ دیکھ رہی تھی لیکن جو بچے ہیں نا ان کو تھا کہ صرف ہمیں جو پلے ایریا ہے نا ہمیں وہاں پر لے جائیں تو انہوں نے سب سے زیادہ انجوائی کیا ہے وہاں پر کوئی گیم ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہ کھیلا ہو تو یہاں اسپیشلی جو ابوزر تھا اس کی تو جو جس ٹائپ کے وہ گیم کھیلتا ہے نا وہ سارے یہاں پر موجود تھے تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا موسیقی 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 جاتے 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 سارے مول کا وزٹ کرنے کے بعد بعد بچوں کی فرمائیش تھے کہ ہمیں جی دوبارہ سے ایک دفعہ جو پلے ایریا ہے وہاں پر لے جائیں تو میں نے کہا چلیں جی ان کو میں وہاں لے آئی تھی اور بچے بہت خوش ہو رہے تھے بہت انجوائے کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اور اگر پسند آئی تو میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب لائک اور شیئر تو چلتے ہیں جی اب گھر کی طرف کافی لیٹ ہو گیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ